نمشکر میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں سی ایم سٹی کرنال کے سیکٹر ساتھ سے یہاں پر میرے پیچھے آپ کو کچھ لوگ دکھائی دیرے ہیں جن میں زیادہ تر بزرگ لوگ ہیں بزرگ محلائے بھی یہاں پر کھڑی ہیں ان کے بچے بھی ہیں پوتے بھی ہیں سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کے من میں ایک ڈر ہے وہ ڈر کیا ہے سنیں گے تو یہ ڈر آپ کو بھی لگے گا کیونکہ شاید اب ہریانہ سرکار کنگالی کی اور ب بھی ہڈا کے جو پارک ہیں ان کو بیچ کر یہاں پر پلوٹ کاٹے جا رہے ہیں ایسی خبر سامنے آئی ہے جس کے بعد جو سیکٹر ساتھ کے لوگ ہیں انہوں نے کافی زیادہ ویرود کرنا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہاں پر جھولے لگے ہوئے ہیں پارک کے اندر پیڑ لگے ہوئے ہیں وہیں پر ریم بھی بنے ہوئے ہیں وہیں پر پیات بھی بنا ہوئے ہیں جہاں پر لوگ شام کو کھڑے ہو کر سیر کرتے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ کھیلتے ہیں لگ بگ چالیس سال پرانا یہ سیکٹر ہے یہاں پر اب پلوٹنگ کی جارہی ہے اے بی سی ڈی ای ای ایف جی ای چائی جے کئی ایل ایم این او پی کیا ہوا ریس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ اس طرح سے جو پلوٹنگ ہے وہ کی جارہی ہے کرنال کے سیکٹر ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کا ویرود اپنی جگہ جائز ہے کہا جارہا ہے کہ یہ لوگ آج اپنی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ کرنال کے ڈ کی آکشن نہیں رکتی تو ہائی کورٹ کا بھی رکھ کیا جائے گا یہاں کے جو پارشد ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے جو آج یہاں کے باشندوں کے ساتھ کرنال کے ڈی سی کے پاس گئے تھے مکیش و روڑا بی جی پی کے پارشد ہے لیکن سب سے پہلے بات انکل جی سے کر لیتے ہیں انکل جی چالیس سال پہلے سیکٹر ساتھ کٹا تھا یہ پارک دکھا کر آپ کو پلوٹ بیچے گئے تھے اب پارک کے اوپر بھی پلوٹ بیچے جا رہے ہیں کیا سرکار کن پارکوں کو بیچا جا رہا ہے ان کے سیکشن سے تو ایسا ہی لگتا ہے جبکہ کہیں بھی اس پارک کے نام پر پلوٹنگ نہیں ہوئی ہے چالیس سال سے پارک ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں سرکار دوارہ خود ہی مینٹین کیا جا رہے ہیں مجھے کی بات یہ اپنے پیسے بچے بڑے سبھی اور اس کے علاوہ ڈائی سو دو سو کے قریب پیڑ جو ہمارے گرین ہے ان کو کٹا جائے گا ویسے تو سرکار کا یہ پریہ برن بچا اور یہ پریہ برن کو ستیاناش کرنے پہ تولیے ہیں اور پارک بیچنے شروع کر دی ہیں تو یہ اس کا تو دیکھیں یہ تو بلکل ہمارے ساتھ انیا ہے سرکار سے ہمارا نورود ہے اس اوکشن کو روکا جائے مکھے مدری جی سے بھی اپیل ہے وہ ہمارے بیدھائیگ بھی ہیں یہاں کے وہ بھی ہے وہ کہ وہ اس میں ہمارا پورا صحیح ہوگیا پہلے آروپ لگتے تھے کہ ائرپورٹ بیچ دیا پہلے آروپ لگتے تھے کہ ریل بیچ دی پہلے آروپ لگتے تھے کہ لائی سی اور بی ایس ارل بیچنے کی تیاری ہے لیکن یہ تو پرتیکش ہے اور پرتیکش کو پرمان کی اوشکتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے اب ہودہ کے جو پلوٹ ہے پارکوں کو یعنی پارکوں کو پلوٹوں میں کنورٹ کر کر اب وہ پارکوں کو بھی بیچنے کی جو کاروائی ہے وہ شروع کی جا رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا بچپن ابھی بتانا شروع کیا اسی پارک میں یہ بچے آ کر کھیلتے ہیں اور ان پارکوں کو اب سرکار بیچنا چاہتی ہے انٹی جی کتنے سال سے سیکٹر ساتھ میں اسی جگہ پر رہ رہے لگا ہو گیا ہوگا جگہ سے پہلے کیا کبھی پتہ تھا آپ کو بھی یہاں پر پلوٹ کٹیں گے نہیں کچھ ہوئے گا ہم تو پلوٹ میں کوب انجوئے کر رہے ہیں بچے کھیلتے ہیں ہماری چیہ رکھی ہوئی ہے دوب سیکھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں یعنی آپ کو بھی شکی ہو گیا بھی اب پارک تھے یا پلوٹ ہی تھے وہ دیکھو جی پارک نمبر تھرٹین لکھا ہو ہے وہاں پر بورڈ لگا ہو ہے رانی سمرہ آپ کتنے سال سے رہ رہے ہیں پینتی سال سے پینتی سال سے تو کبھی آپ کو بتایا گیا تھا یہاں پلوٹ کٹیں گے ہمارا بنا تھا پینتی سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں اور سب سے پرانے ہیں ہمارے سامنے پارک بنا ہے سارا کچھ بنا ہے سارے بچے کھیلتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ اور اب یہ بچوں کے ساتھ نہیں آئے ہیں بڑھوں کے ساتھ بھی بجرگوں کے ساتھ نہیں کٹیں گے تو بننے دیں گے نہیں نہیں ہونے دیں گے نہیں کیا نام اینٹی آپ کو نہیں بن سال تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے آنٹی بتا رہے ہیں کہ سیکٹر ساتھ کا پہلا پلوٹ ہم نے بنایا تھا تب سے یہ پارک ہے لیکن اب پارکوں کو بیچنے کی جو طور پر کواید ہے وہ شروع ہو گئی بیٹا آپ چاہتے ہو پارک رہے یا چاہتے ہو مکان بن جائیں پارک رہنا چھئی ہے پارک رہنا چھئی کیا نام ہے بیٹا آپ کا ریا تو کب سے کھیل رہے ہیں بیٹا میں یہاں پہ کھیلتے ہیں 2-3 ساتھ سے پارک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پارک رہے سر آپ بھی بزرگ ہیں شاید ریٹائر ہو گئے ہوں گے جوب سے بھی یہ حالت اب ہو گئے یہ دیش کی کہ پارکوں کو بیچ بیچ کر سرکار پیسہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے اور آپ کی آنکھوں کے آسو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا سینٹیمنٹ سے لگا ہے کافی ہے یہاں سے کیا کہنا چاہیں گے گلت ہو رہے جو رہا ہے یہ پلوٹ آپ کو پتہ لگا جب بکرے ہیں تو دکھ ہوا آپ کو بہت آپ دیکھیں انکل جی ہیں آنکھوں میں آنسو آگے ہیں مکیش روڑا جی کہاں گئے مکیش جی آپ آجے یہ آپ کے وارڈ کے یعنی ووٹر بھی ہیں اور انکل جی تو بہت بزرگ ہیں ان کے آنکھوں کے یہ آنسو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈبل انجن ٹریپل انجن چار انجن پتہ نہیں کتنے انجن بی جے پی نے کہا تھا کہ دے دی جی آپ اور ہم اتنا وکاس کریں گے یہ کیسا وکاس ہے کہ پارکوں کو اب یعنی کی پلوٹنگ کی جا رہی ہے کوئی نمبرنگ نہیں ہے اے بی سی ڈی اے جی ایج کر کے یا پلوٹ بیچے جا رہے ہیں حالانکہ آپ خود آج ڈی سی سے ملے لیکن یہ ووستہ تو ٹھیک نہیں ہے اگلی بار کس مو سے کیسے جائیں گے مکہ منتری جی کے لیے ووٹ مانگنے بات آپ کی ٹھیک ہے جو پارک ہے وہ اس کا جو status تھا یہ ویکنڈ لائن کا status تھا تو ہم نے آج ڈی سی صاحب کے مادیم سے سی اے صاحب سے بات کرنے کی کوششی کری تو سی یہ جو ہڈا ہے ان سے بات ہو نہیں پائی اجید بالا جی جوشی سے اور ڈی سی میں شوروں بھی یہ کاروائی رک جائے گی جی مجھے یہ بتائیں کہ اب ہڈا کا تو دیکھیں اگلے کچھ سال تک کوئی سیکٹر نہیں آ رہا نہ کوئی جمین ایک وائر ہو رہی ہے اوکشن میں پلاٹ بیچے جا رہے ہیں ایک ایک لاکھ روپے گج میں ہڈا کے پلوٹ بک رہے ہیں یا یہ یعنی آپ بی جے پی سے تھوڑا سا ہلگ سرکار سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر اگر بتائیں یہ کیا لالچ نہیں دکھا رہا کہ پلوٹوں کے دیکھ سینٹیمنٹ سو جڑے ہوتے ہیں اگر یہ ویکنڈ لینڈ ہوتی پلوٹس کی اس کے اوپر سے تارے جا رہی تھی ویکنڈ لینڈ ہوتی تو اس جگہ پر پلوٹ کاٹے جا رہے تھے تار تو بہت دور سے جا رہی ہے اگر یہ ویکنڈ لینڈ ہوتی اس کی پلوٹنگ کے نمبر جو چالیس سال پہلے جب سیکٹر کٹا تب ہونے چاہیے تھے یہ تو دکھا رہا ہے کہ سرکار بھی اب لالچی ہوگی سرکار بھی آپ تو ہوتا صاحب کو پروپٹی ڈیلر کہتے تھے یہ تو آپ کی سرکار بھی پروپٹی ڈیلر بن رہی ہے یہ جو جو آپ بات کر رہے ہیں جتنی ٹینشن وائر ہوتی ہے اس سے چالیس میٹر دور کوئی پلوٹ نہیں کر سکتا ہے اس لئے جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا تھا ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ اس ٹینشن وائر کو آپ نے اتار دیا کہ اچھی بات ہے کیونکہ گندگی بھی تھی اس کے نیچے جگہ میں جو پارک ہے اس پارک کو پارک رہنے دو اور اس کے علاوہ بھی ایک سو اٹھاسی پلوٹ ہیں ہمارے یہاں پر آپ ان کو اوکشن کرو یا جیسے بیچنا بیچ دیو پرانتو یہ جو بارہ ہمارے بیچتے ہیں انہیں آپ چھوڑ دو اب آپ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہیں یا سرکار کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہیں لوگوں کی سرکار ہے میری سرکار سوٹے ہیں سرکار تو لوگوں کی سرکار ہے جو لوگ کہیں گے وہی سرکار کہتی ہے منتری سے اگر لوگوں کو ملوائیں کوئی ریپریزنٹیشن ان کی چلی جائے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر جلد ہی اوکشن نہیں رکھتی تو ظاہر طور پر ہم یعنی کی جو پنجاب اور ہریانہ آئی کوٹ ہے وہاں پر بھی جائیں گے کوٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب سرکار نے نہیں سنا نہیں بلکل ہم نے ابھی کل شکر وار کو ڈی سی صاحب سے ملے تھے اور آج پانچ بچے کا سمیں یہ ہودہ نے بھی ہمیں دے رکھا ہے کہ میں آتا ہوں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم سب لوگ گئے تھے انہوں نے پرشاستر نے بہت اچھی طرح سنا ہمیں اور ڈی سی صاحب نے بھی آشوت کیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور اس کام کو روکیں گے اور میں آشوست ہوگی یہ رک جائے گا تو جو پارشد ہیں بی جے پی پارشد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آشوست ہوں کہ یہ آکشن رک جائے گی لیکن اگر یہ آکشن ہو جاتی ہے تو ظاہر طور پر جن لوگوں سے پیسہ لیا جائے گا یعنی کہیں نہ کہیں جو لیگل جو معاملہ ہے وہ بڑھ جائے گا کیونکہ جنہوں نے پیسہ دیا ہوگا پھر وہ کوٹ پہن جائیں گے کہ ہم نے تو پلوٹ خرید لی ہے اب ہمیں اس کا جو پوزیشن ہے وہ کیوں نہیں دیا جائے رہا ہے مہم آپ کتنے سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور جب پتہ لگا آپ کو کہ اس طرح سے اب پارک بھی بکنے شروع ہو گئے سب سے پہلا وچار کیا آیا من میں ہم نے تو ٹوئیئرز بیک ہی پچیز کیا ہے تو پچیز ہی اس لیے تھا کہ پارک پیسنگ ہاؤس چیئے تھا چھوٹے بچے ہمارے ہمارے ہمیں پروائیڈ کرے گا دوسرا ہاؤس جہاں پارک ہوگا ہم نے تو اس لیے زیادہ امان بھی پہ گیا تھا کہ پارک سب سے شوق بھی لگا ہوگا سنکے کیا سو رہے گریمہ جی ہے یعنی سب لوگ بتا رہے ہیں کہ یعنی ہم پارک کی وجہ سے ہمارے جو سینٹیمنٹ سے وہ جڑے ہوئے آس پاس کی جو لوگ ہیں جہاں تک اس پارک کی ریچ ہے وہاں کی جو لوگ ہے وہ بھی شام کو یہاں پر سیر کرنے کے لیے آتے لیکن یہ اپنے آپ میں گمبیر معاملہ ہے کہ اب پارکوں کو بیچ کر جو ہڈا ہے جو سرکار ہے وہ اس طرح سے پیسہ کمانے کی اور بڑھ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ میں گمبیر سوال ضرور ہے آج سیکٹر ساتھ کا نمبر ہے کل کسی اور سیکٹر کا نمبر ہو سکتا ہے کل کسی اور شہر کا نمبر ہو سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اس طرح سے جو پارک بیچے جا رہے ہیں پلوٹنگ کے نام پر پلوٹس ایک ایک لاکھ روپے گج میں جو بیچے جا رہے ہیں اس کو لے کر آپ کی کیا رائے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والی اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں آئی بن پہنچے آپ تک